بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پوری دنیا میں ایک ویرس جو تیزی سے پھیل رہا ہے بہت سے ممالک اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں یہاں بھائی میں بات کروں گا سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف کی ہر مسلمان دنیا کے چاہے وہ کس بھی کونے میں بستا ہے وہ مدینہ شریف سے بہ خوبی واقف ہے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے یہاں مدینہ شریف میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بھائی آپ دیکھ لیں جی میرے بھائی اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں نے سوشل میڈیا پر خبریں دیکھی ہوں گی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سال کا چار سال کا پانچ سال کا بچہ جس سے یہ وائرس لاحق ہوا ہے اسے وہ لے کر جا رہے ہیں میں نے بھی ابھی تک ایسے ہی ویڈیو دیکھی ہیں اس سے پہلے میں نے صرف ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ بھی سعودی عرب سے لیگئی تھی جہاں صرف چار دن کے بچے کو یہ وائرس لاحق ہوا تھا اور وہ الحمدللہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا کچھ دنوں میں تو اس سے گھر شفٹ کر رہے تھے اس ٹائم یہ ویڈیو ان لوگوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈائلی تھی لیکن میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے بھائی کہ یہاں سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف میں یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا کے مدینہ شریف میں یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے کہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے اور اسی ٹائم اس کو جنم دیا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نے جب چک کیا ہے تو اس بچے کو بھی یہ وائرس لاحق تھا جی میرے بھائی ظاہری سی بات ہے اس کی ماں کو یہ ہوگا اسی سے اس بچے کو ہوا ہے تو بچہ الحمدللہ بلکل صحت یاب ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے یہاں اس کے متعلق کسی قسم کی خطرے کی بات نہیں کی گئی ہاں البتہ اس کی ماں کے لیے دعاوں کی اپیل کی گئی ہے کہ اس عورت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اسے صحت دے اور میں اس بات پر بھائی حران ہوں کہ وہ بچہ جو جنم لیتے ہی اس وائرس کا شکار تھا اور ڈاکٹروں کے بقول وہ بچہ بلکل ٹھیک اور صحت یاب ہے جیسا کہ ہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا ہے بقیدہ اس کے متعلق اور اس سودن عورت کے لیے ہی دعاوں کی اپیل کی گئی ہے موسیقی